دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم ولا تسعل عن اصحاب الجحیم اے نبی آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ آپ کی امت میں سے دوزخ میں کیوں چلے گئے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جا رہے ہیں ان کو جانے دیں آپ دل کے رشتہ نہ ہوں وَلَنْ تَرْوَىٰ أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یهود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں قُل ان سے فرما دیں انَّا خُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ اللہ کی جو ہدایت دی ہوئی ہے اصل ہدایت وہی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحیح علم اور ہدایت آ جانے کے بعد آپ نے ان لوگوں کی یہود و نصارہ کی پیروی کی ان کی خواہشات کی تو اللہ بطور ولی اور نصیر کے آپ کے ساتھ شامل نہیں رہے عزیزانِ گرامی یہود و نصارہ حضور کے زمانے میں ہوں یا اس زمانے میں ہوں ان کی اندر ایک جمود پایا جاتا ہے ایک جمود فکری ہوتا ہے ایک جمود مذہبی ہوتا ہے یہ لوگ مذہبی طور پر جامد لوگ ہیں گروہی تاثم قومی تاثم میں مطلع ہیں فرمایا ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان سے دوستی کرنا چاہیں کبھی نہیں ہوگی یہ آپ سے کبھی راجع نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو ان کے طریقے کو ان کی خواہشات کو نہ اپنا لیں اس لیے ان سے ہٹ کے رہیں ان سے دور رہیں اور دین کا علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اللہ کی ذلایت اور اللہ کی نسرت تمہارے ساتھ نہیں رہے گی اے کاش یہ آیت کوئی لکھ کے اس کا ترجمہ لکھ کے ہمارے حکمرانوں کے پہنچا جاتا کہ اگر تم نے یہود و نسارہ کی خواہشات کی پیروی کی تو مالک من اللہ من ولی و لا نصیر تو وہ جو تمہارا ولی ہے وہ جو تمہارا نصیر ہے اللہ اس کی ولایت اس کی نسرت تم سے چھن جائے گی نہ وہ تمہارا ولی رہے گا نہ وہ تمہارا نصیر رہے گا اگر ان کی خواہشاتیں تم نے چلنا شروع کر دیا ہاں تمہیں اللہزین آتیناہم الكتاب وہ لوگ یہود میں سے نسارہ میں سے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ وہ اپنے کتاب کی یوں تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں قرآن مجید پہ بھی ایمان لاتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ اور جو کوئی اس کا منکر ہوگا فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاشِرُونَ وہ لوگ بہت ہی تباہ و برباد ہو جانے والے ہیں فرمایا کہ یہ وہ دون اشارہ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں کو تورات کو انجیل کو دھیان سے سمجھ کے پڑھتے ہیں تدبر اور تذکر کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی سعادت نصیب کر دیتا ہے عزیزان اگرامی ایک بات یاد رہے ہیں کہ تلاوت کے لفظی معنی اتباع اور پیروی کرنے کے ہیں تلاوت کے تبدیل جو ہمارے ہاں عام طور پر ریسیٹیشن کیا جاتا ہے کہ سمار سمار کے پڑھنا یہ نہیں ہے تلاوت کے لفظی معنی جو ہیں وہ اتباع کے اور پیروی کرنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں کسی خط کو کسی کتاب کو اس طرح سے پڑھنا کہ ارادہ ہو کہ اس کو پڑھتے ہی اس کو کر گزرنا ہے یہ ہے تلاوت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی کتاب کی یوں تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پہ انعام فرمائی اور میں نے تمہیں ساری قوموں پہ تمہیں میں نے فضیلت عطا فرمائی وَتَّقُوا يَوْمًا اس دن سے ڈرو لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آسکے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلِ اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جگہ پہ بدہ اور بدلے کے قبول نہیں کیا جائے گا کہیں صاحب یہ غلطی تو فلانے کی تھی تو اس کی سزا میں مجھے پیش کر دیا جائے نہیں یہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی اے اللہ اس بیٹے کی غلطی کی بجائے مجھے سزا دے دیں ایسا نہیں ہوگا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَا اور کسی شخص کو سفارش شفاعت نفع نہیں دے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی عزیزانِ گرامی اب دیکھئیے قرآنِ مجید کا موجزہ مجرم کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے ایک طریقہ یوں بچایا جا سکتا ہے کہ اس مجرم کی جگہ کسی اور کو پکڑ کے پروکسی کر دیا جائے ایک طریقہ دھاندلی کے طریقے میں بتا رہا ہوں آپ قرآن بتا رہا ہوں دنیا میں کیسے کیسے دھاندلی کی جاتی ہے قتل اس نے کیا اور اس کی جگہ فلان کو کھڑا کر دیا یہ ہے جی شہادتیں دوسرے کی جگہ دے دی ہیں آپ نے یا کیا کیا آپ نے سفارش کر دیا آپ نے شفاعت ہو گئی یا یہ ہے لالش دے دیا چار طریقے ہیں پہلا یہ رشوت دے دی خوب کھلا پلا دی سمایہ لا تجزی نفس عن نفس کچھ نہیں فائدہ نہیں ہوگا ایک کی وجہ دوسرے کو مجرم کھڑا کر دیں ممکن نہیں ہوگا شفاعت سفارش ممکن نہیں ہوگی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور جلوس نکال کے لوگ آ جائیں کہ جناب سعج بھی کوئی چھوڑ دیں فلان کو رہا کر دیں مدد کو لوگ آ جائیں یہ بھی نہیں ہے سارے راستہ بیان کرنی ہے کوئی پانچوں راستہ ہے تو بتائیں گے یہ ہوتا ہے موجزہ جب قرآن بات کرتا ہے تو پوری سمیٹ دیتا ہے ہمارے قیامت کے دن یہ چاروں کے چاروں کام نہیں ہوں گے جنیا میں تم کرتے ہو سفارش دے دیا وہ اس کی جگہ اس کو کھڑا کر دیا شفاعت دے دی جتھا بنا کے اس کی مدد کو آ گئے کچھ نہیں ہوگا کتنی دیر آل ہے اور جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے بعض چیزوں میں آزمایا اور انہوں نے پوری کر دی قول تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاہلک لنناس ایماما میں آپ کو تمام لوگوں کا ایمام بنانے لگا ہوں قول حضرت ابراہیم نے ارز کی ومن ذریتی میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے قول جواب دیا اللہ تعالیٰ نے لا ينال احد الظالمین ظالم لوگوں پہ میرا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا امامت صاحبِ عدل لوگوں کے لئے ہوگی نیک لوگوں کے لئے ہوگی آپ کے اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان سے میرا وعدہ ختم ہو جائے گا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پہ بہت سی آزمائشے ڈالی آگے ہم چل کے پڑھیں گے اس سے کہا کہ اسلم سرِ تسلیم خم کر دو کہا اسلم تل رب العالمین جناب حاضر کر دیا آج سے تک بودھ کر دے میں آزم کہہ دو کہہ دی بودھ توڑ دو توڑ دی ہے آگ میں کود جاؤ کود گئے وطن چھوڑ دو چھوڑ دیا بیوی بچوں کو اس معصوم بچے کو بیوی کو بے آب ہو گیا ہجگے میں چھوڑ دو چھوڑ دیا بچہ بڑا ہو گیا زبا کر دو بچے کنون دھا لٹا دیا سوری چلائے فَتَمَّهُنَّا اللہ حضرت ابراہیم نے ساری آزمائشیں پوری کر دی میں امامت ایسے نہیں مل گئی تھی ابراہیم کو کہ وہ آزر کے بیٹے تھے اس لیے ان کو امامت دے دی فلان حضرت صاحب سے ان کا تعلق تھا اس لیے ان کو امامت دے دی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے پھر کہا کہ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اور پوچھا کہ ہاں پھر آگے میری ضروریت جن کی مجھ سے نسبت ہوگی جو اولادِ ابراہیم کہلائیں گے ان کے بارے میں کیا حکمیں کرنے گا ان کے بارے میں بھی یہی ہے آزمائشوں پہ پورے اتریں گے تو امام رہیں گے اور اگر ظالم ہوں گے تو امامت چھن جائیں گے وَاَخُدْ عَوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَتْرَانَمِينَ 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 موسیقی